ہاتھے کا مسئلہ چینی کا مسئلہ بیرسگاری کا مسئلہ بلکل ایسے ہی ہے کیا انہوں نے بنایا کہ دو ڈائی سال ہو گئے ہیں کیا بنائے انہوں نے نقصان ہی کیا ہے کوئی سڑک بنائی انہوں نے کوئی پھول بنائے انہوں نے کوئی کام کیا کرزے پہ کرزہ لے ہی آ رہے ہیں دیکھیں آج گھی کی طرح مہنگا چلا گیا چینی کتنی مہنگی چلی گئی ہے عوام رو رو رہی ہے دو وقت کی روٹی نہیں پوری ہو رہی ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں آج آپ سے ریکویسٹ کرنے ہیں کافی ویور ساتھیں ویڈیو کو دیکھنے پر لائک نہیں کرتے تو پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبکرائب کریے تینکیو جو کھیل جہاں پر ہونے چاہیے ہیں جہاں پر ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے وہاں پر لوگ کچھنا زمہ کر رہے ہیں جو یہ مران خان کی نیادی جڑ جوڑ کی حکومت ہے یہ نیال ہے گریب لوگ مر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں ان کو اپنے بچوں کا اور کسی کا حساس ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا نواز شریف یا درداری جو یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ چور ہیں وہ پھر چور اچھے ہیں ان سے یہ لوگ تو نہیں اچھے جو غریب ہیں جو غریب عوام مار رہی ہیں دیکھیں آج گھی کی طرح مہنگا چلا گیا چینی کتنی مہنگی چلی گئی ہے عوام رو رو رہی ہے دو وقت کی روٹی نہیں پوری ہو رہی آج دیکھیں مہاشرے میں قتلوں گیا چوری ہے ڈاکے ڈکیٹ کتنے بڑھ رہے ہیں یہ کس لیے بڑھ رہے ہیں انہا اہلی کی وجہ سے آٹے کا مسئلہ چینی کا مسئلہ بیرسگاری کا مسئلہ بلکل ایسا ہی ہے کیا جنہوں نے آپ کی بات بجایا ہے دو ڈائی سال ہو گئے ہیں کیا بنائے ہیں انہوں نے نقصان ہی کیا ہے بارے سڑک بنائی انہوں نے کتپل بنائے ہیں انہوں نے کوئی کام کیا کرزے پر کرزہ لئی آ رہے ہیں کراچی کے بارے میں لوگ کہتے کچھرے کا ڈھیر بن گیا ہے بیر بن گیا ہے اگر کو صحیح بات اب فرق نہیں لیا کراچی بلا اور ہیں بات بینے گی نا آتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں گورن نے پیسے بھی خرج کرتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے کوئی تبدیلی کس بات کی تبدیلی آئی پتہ سے نا مگای ہے کورا کرکٹ ہے پانی کی تکلیف ہے گندہ پانی آتا ہے چوبال میں سمدھکنی وہ جا کے رپورٹ کرتے ہیں وہ کاری بہت بر بنے ہوتے ہیں مرانہا کے دفتر میں جاتے ہیں اچھا ہی سی کرتے ہیں عمر کے پھیر ہوئی آلے تبدیلی تو آئی ہے تبدیلی یہ کیسی تبدیلی ہے آپ کے سامنے ہیں نا تبدیلی یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ کچڑے کی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں لاہور میں یہ کچڑے کی تبدیلی آئی ہے کجڑے کی تبدیلی آئی ہے اور تو کچھ نہیں ہے اس کا حل کیا ہے چلیمgon اس کا حال ہے وہ جو اقدار پہ بیٹھے ہیں وہ چھوٹے بچے تھوڑے ہیں جو ان کو بتائیں ہم ان کو سمجھائیں ان کو خود اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کام کیسے ہونا چاہیے نہیں آپ نے ووٹ دیا ہے تو آپ کا غاق بنت ہے کیا تنقید بھی کریں ہم نے ووٹ تحریک انصاف کو نہیں دیا ہم نے نون لی کو دیا ہے ہم جی تو نون لی کے دور میں تھا یہ بندران نہیں نہیں تھا سڑکے کم آخر دفعہ بنی تھی کون سی یہ والی یہ نون لی کے دور میں بنی تھی اس کے بعد یہاں پہ کوئی کوئی کام نہیں ہوا میں پتا ہے کہ ہمارے ہمارے تلحال یہ ہے جناب کے لاہور کے گھٹروں کو گر آپ چیک کرا لی جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ اتنا پولیو وائرس ہے آپ کے یہاں پر اب بھی ہم پولیو ختم نہیں کر پائے وجہ کیا ہے گندگی وجہ کیا ہے کہ ہم سیرج ملا با پانی بچوں کو پلا رہے ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم فلٹر کرا لیں فلٹریشن پلانٹس دس دس سال پرانے ہیں یہ تبدیلی کچھرے کی تبدیلی ہے کیا کچھرے کو تبدیلی کہا جاتا ہے کہ کچھرے کے ڈیر لگ جائیں یہ تبدیلی آگئی ہے بڑے سخت دکھائی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم میں گندگی پرداشت نے کروں گا شاہر کہنے سے سختی کا کیا ہے جب تاکہ راملی تھا اور بار نہ ہو بغبان برا بزار میں دیکھو سینٹر میں ڈیر لگے ہوئے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا کیا کچھرے کے ڈیروں کو تبدیلی کہا جا سکتا ہے پورے لہور میں ایسے ہے یہ نہیں کہ ہمارے علاقے میں ہے ہم تو جدھر جا رہے ہیں کودے کے ڈھیری نظر آ رہے ہیں پورے لہور میں میں کہہ رہا ہوں اس سے اس سے زبردست بغیرتی ہو نہیں سکتی کہ ڈگری کالوج کے باہر لگا اور ڈیر بچے مجھے بتائیں چھوٹے بچے ہیں ٹیوشن جاتے ہیں پھر ہم گندگی سے گزرتے ہیں کیا بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں بچوں کو کیا سندگی دے رہے ہیں جنہوں نے نہ آج تک منگیائی بھی کنٹرول کیا نہ صفائی بھی کنٹرول کیا صرف باتوں تک ہی ہے ٹی وی پر ٹاکشو کرتے ہیں کوئی رات گزرتی ہے صبح اٹھتے ہیں کہ پٹرول مہنگا ہو گیا یار جی بات ہے یار اس چیز کی احساس ان کو ہے اس چیز کا نہیں ہے موڑ سب کچھ خراب ہوتا ہے موڑ تو موڑ کیا ہو گیا یہ ان جو تھوڑی شرم و حیاء ہونی چاہیے جو ہمارے اوپر چیف ہیں جو ہمارے اوپر ڈیپارٹمنٹ کے اچھے آفیسرز وغیرہ ہیں ان کو ان چیزوں کا لنکس نہیں ہے پیغام کی پوری دنیا یہ پریشان حال میں اس وقت ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے عمران خان کا ایک ڈائلوگ بہت چلا تھا کہ میں مدینے کی ریاست بنا دوں گا پاکستان کو مدینے کی ریاست تو بنینی کچھرے کے ریاست جرور پاکستان میں عمران خان نے بنا دیئے اور اب تو لوگ بھی کھل کے عمران خان کی برائی کرنے سڑک پہ اتر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورانا پاکستانی دے دو جو ہمارے پاس تھا اس نے تو پورے پاکستان کا بیڑا گھر کر کے رکھ دے جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے ہر جگہ کچھرے کے ڈھیر لگے ہمارے بچے باہر کھلنے کوندے بھی نہیں جا سکتے ہم گھروں میں قید رہتے ہیں چاروں طرف گندگی کا محول ہے گٹر بھرے پڑے ہیں اور نہ تو روٹی سستی ہے نہ بجلی پانی نہ سکول نہ دوائی چاروں طرف اس نے بدھالی کا محول پیدا کر دی ہے دو سال کے اندری اسے تو اچھا ہمیں پہ پورانے والا پاکستان تھا اس نے تو ہمیں بیس سال پیچھے کر دی ہے اب پتہ چل رہا ہے پاکستانی جنتہ کو یہ خالی جھوٹے وادے کر کے کرسی پہ آگیا فوج کے مدد سے اب لوگ اتنے دھکی ہو چکے اس کو ایک سیکنڈ بھی دیکھنا نہیں چاہتے اس لئے عمران خان یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اپنے دیتھ کی جان دے بھارت سے لڑنا چھوڑے اور بھارت تو اپنی رہا پہ چل رہا ہے بھارت کو کوئی نہیں روک سکتا اس کے چکر میں عمران خان نے اپنے ملک کو تباہ کر دیا دھنیواد فرینڈ